تین سیٹ ہم نے دیا ہے ہم نے گیارہ سیٹ کانگریس کے لئے چھوڑ دیا لیکن ان کو شرم نہیں آتی اس گیارہ سیٹ میں انہوں نے واقعور بی جی بی کو دے دیا اور اجمل کو بھولتا ہے کہ بی ٹیم ہم ہوئے وہ بی بی اے اے بی اے سی بی اے ڈی بی اے اے ٹو زیڈ بی جی بی ہے کانگریس والے وہ ہمارے اوپر حضان دیتے ہیں گیارہ سیٹ میں تم نے واقعور دے دیا لڑنا ہے تو خالی اجمل ملا ہے کمزور اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں مولانا بدردین اجمل ان کی پارٹی ہے اے آئیو ڈی ایف اے آئیو ڈی ایف چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے دوستو اے آئیو ڈی ایف اچھی خاصی بڑی پارٹی ہے ان کے پاس ایک ایم پی ہے ان کے پاس پندرے ایمیلے ہے ایک سو چھبیس میں سے اسم کے اندر اسی وجہ سے اتنی اچھی پارٹی ہے کہ یہ اتنے اچھے کام کر رہی ہے کہ اسی وجہ سے اسم کے اندر چنو نہیں لڑیں گے کسی بھی پرکار کا چنو نہیں لڑیں گے چاہے وہ ویدان صباح ہو چاہے وہ چھتری چنو ہو چاہے وہ لوکل چنو ہو کیونکہ اسم کے اندر مسلم سیاست پنپ رہی ہے اور مسلم سیاست اچھی طریقے سے رہنمائی بھی کر رہی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے بار جب اسم کے اندر چنو ہوا تو ویدان صباح چنو تو اس وقت کانگریس نے مجبوراً اے ایوڈی ایف کے ساتھ گڑ بندھن کیا تھا قرار شگست ملی تھی ان کو حالانکہ اے ایوڈی ایف کو اچھی خاصی سیٹ ملی پندرہ سیٹ ملی تھی لیکن جو ہار کا جو زمہ ہے وہ انہی کے اوپر پھوڑا تھا اور اس بار جب لوک صباح کے اندر اپنا امیدوار اتارے ہیں صرف تین سیٹ پر چنو لڑ رہے ہیں آپ سمجھئے صرف تین سیٹ پر چنو لڑ رہے ہیں باقی سارے سیٹیں چھوڑ دی ہیں کانگریس کے لیے لیکن پھر بھی انڈیا الائنس والے کانگریس والے یہ الیگیشنز لگا رہے ہیں کہ یہ مولانا بدلدی رجمل کی جو پارٹی ہے یہ آر ایس ایس کو ہیلپ کرتی ہے یہ بی جے پی کو ہیلپ کرتی ہے اسی کے بی ٹیم ہے وغیرہ وغیرہ یہ پہلی بار نہیں ہے جو بھی مسلم سیاست کو ایم ایم کے ساتھ بھی یہی حال ہے ان کو بھی لگاتار یہی حملہ کر رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور یہ اپنا امیدوار اتار رہے ہیں اب سمجھئے سب چنو کہاں لڑ رہے ہیں ایم ایم کی پارٹی کے بات کر رہے ہیں چار پانچ سیڈ جو زیادہ سے زیادہ دس سیڈ پر بھی ہار کے اندر چنو لڑ رہے گی اس کے علاوہ اتر پردیش کے اندر کوئی اپنا امیدوار نہیں اتار رہے ہیں گڑ بندھن کو سمرتن دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے مہراشترہ کے اندر جو ہے ایک سے دو سیٹوں پر چنوں لڑیں گی ابھی حالانکہ ایک ہی سیٹ فینل ہوا ہے اوفیشیلی بات کی جائے تلنگانہ کے اندر ایک سیٹ اس کے علاوہ باقی سارے ہندوستان کے اندر آپ چنوں لڑیے نہ آپ چنوں بھی نہیں لڑنا چاہتے ہیں آپ ان کو گڑ بندھن کے اندر شامل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے اوپر لگتار حملے پر حملے کرتے آ رہے ہیں اچھا ایک اور چیز نتیزہ دیکھئے ابھی ہوا یہ مہراشترہ کے اندر اٹھالیس لوگ سبہ سیٹ ہے اور لگ بھگ بارے پرسن مسلمانوں کی آبادی ہے ون پوائنٹ فور کڑول مسلمانوں کی آبادی ہے یہاں پر لیکن مسلمانوں کو امیدوار کتنا بنایا انڈیا الائنس والوں نے زیرو بنایا ایک بھی مسلم امیدوار کو لوگ سبہ چنوں کے لیے جو ہے میدان کے اندر نہیں اتارا جھارکھن کے بات کی جائے چودہ لوگ سبہ سیٹ ہے پندرے لاکھ کے آسپاس آبادی ہے پندرے پرسن آسپاس کے آبادی ہے اور یہ کتنا مسلم امیدوار کھڑا کیا ایک بھی نہیں کھڑا کیا گودہ لوگ سبہ سیٹ کے بارے بات ہو رہی تھی وہاں پر بھی فرقہ انساریہ عرفان انساریہ پردی بیادوں کو ادنا دے کر دپکہ پانڈے کو دے دیا گیا اسی طریقے سے دلی کے اندر سات لوگ سبہ سیٹ ہے بارہ پرسن مسلم آبادی ہے انڈیا الائنس والوں نے کتنا امیدوار بنایا ایک بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا رائستان کے اندر پندرے لوگ سبہ سیٹ ہے نو پرسن مسلمانوں کے جنسن کیا ہے اور وہاں پر حال کیا ہے ایک بھی مسلم کینڈیڈیٹ کو جو ہے ٹکٹ نہیں دیا گیا لوگ سبہ چنوں کے لیے مرد پردیش کے اندر کبھی یہی حال ہے انتیس لوگ سبہ سیٹ ہے سات پرسن مسلمانوں کے آبادی ہے انڈیا الائنس والوں نے ایک بھی سیٹ مسلمان کو نہیں دیا مسلم امیدوار کو کھڑا نہیں کیا تلنگانہ کے اندر سترہ لوگ سبہ سیٹ ہے مسلمانوں کے سنکھیا جو ہے پچاس لاکھ لگ بھگ تہرہ پرسنٹ ہے کتنے مسلم امیدوار کھڑا کیا ایک بھی مسلم امیدوار کھڑا نہیں کیا تو یہ حال ہے دوستو کہ بھائی یہ لوگ تیار ہے ایسا نہیں ہے کہ اے ایم ایم پارٹی ہو چاہے اے ایو ڈی ایف ہو چاہے جو بھی ہو جہاں جہاں کی مسلم چاہے چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے کیوں نہ ہو یہ لوگ تیار کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی گٹھ بندن کے اندر شامل کر لو دو چار پانچ سیٹ دے دو زیادہ نہیں چاہیے دو سیٹ تین سیٹ ہی چاہیے لیکن ان کو وہ سیٹ بھی نہیں دیتے ہیں گٹھ بندن کے اندر شامل بھی نہیں کرتے ہیں اور جب یہ اپنی سیاست کی بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے اوپر جو اسی طریقے سے لگیشنز لگایا جاتا ہے لیکن خیر ابھی جو ہے لوگ سمجدار ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کا ٹائم آ چکا ہے سچ سچ اور جھوٹ کا جھوٹ جو ہے وہ کلیر ہو جا رہا ہے خیر اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ راشترہ کے اندر جو ہے اے ایم ایم نے یہ گھوشنا کیا ہے کہ وہاں سے چنو لڑ رہے ہیں اکولا جو لوگ سبا سیٹ ہے وہاں سے چنو لڑ رہے ہیں ونچٹ بھوجن آگاڑی یعنی وی بی اے کے نیتا جو پرکاش امبیت کر ہے وہ صاحب وہاں سے چنو لڑ رہے ہیں اور اے ایم ایم نے اپنا سمرتھن دے دیا ہے اس سے پہلے امراؤتی اور یاد رہے کہ پرکاش امبیت کر جو ہے وہ بابا بھی مراو امبیت کر صاحب کے پوتے ہیں اور یہ جو ہے اکولا لوگ سبا سیٹ سے چنو لڑ رہے اس سے پہلے امراؤتی سے بھی جو ہے وہ چنو لڑ رہے آنند راز امبیت کر کو بھی اپنا سمرتھن دیا تھے ایم ایم پارٹی نے تو ایم ایم پارٹی جو ہے کام بہت اچھا کر رہی ہے جہاں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ لائک ٹو لائک پارٹی ہے یا اس کے جیسے کوئی سوچ والی ہے بی جی پی کا اگنشٹ والی کوئی پارٹی ہے تو وہاں پر وہ امیدوار نہیں بھی کھڑا کر رہی ہے تو سمرتھن دے دیا جا رہا ہے چاہے وہ تمہلاڈو کی بات کی جائے چاہے وہ رائستان کی اگر بات کی جائے تو اس طرح کے سے کئی راجعوں میں یہ دیکھا گیا ہے خیر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا ضرور لیکن مسلم سیاست کو یہ لوگ پنپنے نہیں دینا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے کوئی دورائے نہیں ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے راجعوں کا جو میں نے نام لیا اتنے اچھے اچھے خاصے یہاں پر مسلم پپولیشن ہے مسلم ووٹرز ہے لیکن یہاں پر نظر انداز کیا گیا یہ ایک بھی مسلم امیدوار کو میدان کے اندر نہیں اتارا انڈیا ڈائنس والوں نے اور کئی جگہ ہے تو یہ لوجیک دیا کہ دھروی کرن نہ ہو جائے اس سب کا ذمہ جو ہے مطلب آپ سمجھئے اس سب کا ذمہ کیا انہوں نے ہی لیا ہوا ہے کہ دھروی کرن نہ ہو جائے یا بی جی پی نہ جیت جائے تو کیا مطلب یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسی وجہ سے جو ہے آپ مسلمانوں کو امیدوار نہیں کھڑا کریں گے عرفان انساری ایک ودھائک ہے جھارکھن کے اندر انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ اپنا جو سوشل میڈیا پر شیئر کیا پوشنوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ پرسنٹ آبادی ہونے کے باوجود جھارکھن میں ایک لوگ سباز سیٹ جو پر جو ہے وہ مسلمان کو نہیں دیا گیا اور جو ہے یہ پارٹی کے بہت بڑی بھول ہے اور آتما گھاتی قدم ہوگا پارٹی کے اس نینے سے سماج میں بھاریا کروش ہے اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کچھ نیتاؤں نے یہ بھرم پھیلایا ہے کہ اگر مسلمان کو ٹکٹ دیا گیا تو ووٹ دھروی کرن ہو جائے گا اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ان جس کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے وہ جیت جائے گا دو پرسن تیر پرسن چار پرسن والوں کو ٹکٹ مل رہا ہے تو کیا اٹھارے پرسن والے صرف ووٹ دینے کے لیے ہے پارٹی اس پر ویچار کر رہے نہیں تو لوگ سبھا کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا پر بھی اس کا گہرہ اثر جو ہے وہ پڑے گا مسلمان کا ووٹ تو کو کانگریس پارٹی ہلکے میں نہ لیا کانگریس پارٹی دوارہ سمودائے کو نظر انداز کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ ان نراجیوں میں سمودائے کا ووٹ چھتری پارٹی کی طرف رک کر دیا گیا ہے مسلمان اپنے آپ کو ٹھگا محسوس کر رہا ہے پارٹی اس پر پنہ ویچار اور اتنی بڑی آبادی والے سماج کو ان کا صحیح حق دینے کا کام کریں یہ بات کہی ہے عرفان انساری نے اور ان عرفان انساری یاد رہے کہ یہ جو صاحب ہے یہ صاحب جو ہے وہ کانگریس کے ہی ہے اور کانگریس کے ہی نیتہ ہے ویدائک ہے اور جھرکھن کے اندر انہی کا الائنس ہے سے جو ہے سرکار بھی چل رہی ہے جی ایم ہو چاہے وہ کانگریس سب مل کر سرکار چلا رہے ہیں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایک یا دو سیٹ پر ضرور مسلم کینڈیٹ کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا لیکن یہاں پر جھرکھن کے اندر نہیں دیا گیا اسی وجہ سے اس طریقے کا یہ پوشٹ کر کے ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہی عرفان انساری ہے جب اسودین ایویسی صاحب اپنا امیدوار کھڑا کر رہے تھے وہاں دھومری کے اندر دھومری ویدھان سبا کے اندر جو کچھارکھن کے اندر گریڈی کے اندر پڑتا ہے تو وہاں پر یہی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چنو للنے آگئے کیوں چنو للنے ہیں اور کیوں اس طریقے کا کام کر رہے ہیں بیجی پی کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آجانا چاہیے ہوئیسی کو ہم سب مل کر چنو لڑتے ہیں یہی صاحب کہہ رہے تھے اور ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کی جو پارٹی کانگریس ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مسلم سیاست کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے مسلم رہنماؤں کو جو ہے وہ شٹرون کیا جائے خیر کول ملا کر یہ اس طریقے کا چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کی کیا رہا ہے کامنٹ بوکس میں بتائیے گا ضرور ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تینکیو جائن لابیو